وہ تو خدا کا نور ہے ان کو خدا کیسے کہوں جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی ابھی دیارے نور سے ہے فاصلہ کیسے کہوں ابھی دیارے نور سے ہے فاصلہ کیسے کہوں جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی ابھی دیارے نور سے ہے فاصلہ کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں اور یہ شہر بطور خاص ہے اس میں زندگی اور موت یہ دونوں سمجھنے والی چیز اور لفظ زندگی پر غور کیجئے گا پوری زندگی کے ساتھ کہ جب عشق میں ہے بوب خدا ہی زندگی کا نام ہے جب عشق میں ہے بوب خدا ہی زندگی کا نام ہے پھر کوئی عشق مصطفی میں مر گیا کیسے کہوں پھر کوئی عشق مصطفی میں مر گیا کیسے کہوں جب عشق میں ہے بوب خدا ہی زندگی کا نام ہے پھر کوئی عشق مصطفی میں مر گیا جدا کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں وہ تو اور یہ میرے لئے حاصل کلام شیر ہے توجہ جاؤں گا حدیثِ غدیرِ خم کو ذہن میں رکھیں اور خطابِ ولایت بزبانِ سرکارِ دوارب صلی اللہ علیہ وسلم من کنتو مولا فعلی المولا اس تصور کو ذہن میں رکھیں اور یہ خطاب اور یہ شیر ہے کی اس قولِ من کنتو نے آاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محلہ علی کا جو نہیں وہ آپ کا کیسے کہوں اس قول من کنتوں نے آقا سب پہ ظاہر کر دیا مولا علی مولا علی کا جو نہیں وہ آپ کا کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں وہ تو خدا کا نور ہے ان کو خدا کیسے کہوں اور یہ شیر بطور خاص ہے بہت سے لوگ سفر حج میں جاتنے ہیں اس سفر کر کے لوٹتے ہیں کچھ لوگ وہیں شہید بھی ہو جاتنے ہیں کسی بیماری کا شکار ہو کر یا ایکسیرنٹ کا شکار ہو کر کسی حادثے کا شکار ہو کر تو جو لوگ مکہ سے مدینے جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس حادثے کو میں کیا کہوں بس اس تصور میں دوب کی یہ دو میسے سنیے گا کہ وہ تو خدا کا نور ہے ان کو خدا کیسے کہوں جو بھی شہید دے رہے تے باہوں کے تے باہ میں ہو دفن جو بھی شہید دے رہے تے باہوں کے تے باہ میں ہو دفن اس کی شہید دت کو بھلا ایک حادثہ کیسے کہوں اس کی شہید دت کو بھلا ایک حادثہ کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں اور یہ پورا یہ حاصل ایک علام شیر ہے قرآن پاک کی وہ آیت وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب دے دیا سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے بس اس آیت پاک کو ذہن میں رکھیں اور اس میں جو لفظ ماں ہے اس میں جو عموم ہے اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے اور دیکھئے شیر کہ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی مَاں کا تم ذرا دیکھو عموم مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی مَاں کا تم ذرا دیکھو عموم کس نے دیا کس نے دیا سب کو پتا کتنا دیا کیسے کہوں کس نے دیا سب کو پتا کتنا دیا کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں اور یہ ایک معرفت کا شعر ہو گیا کیونکہ خان کا ہی ماحول ہے یہ شعر بھی مطور خاص دیکھ کر انل حق کی صدا منصور بے خود ہو گئے دیکھ کر انل حق کی صدا منصور بے خود ہو گئے کس کی زبان کس کی زبان نے دی صدا کس نے کہا کیسے کہوں کس کی زبان نے دی صدا کس نے کہا کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں اور یہ حاضری کا شعر ہے اور اس شعر کے ذریعے ہم سب کی حاضری بارگاہ ہے مثالت میں ہوری توجہ کے ساتھ دیکھئے گا کی مانا کہ میں جرم و خطا میں ہوں بڑا پھر بھی شہاں مانا کہ میں جرم و خطا میں ہوں بڑا پھر بھی شہاں تیرے کرم تیرے کرم تیری عطا سے بھی بڑا کیسے کہوں تیرے کرم تیری عطا سے بھی بڑا کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں اور یہ آخری شعر فلسفہ شہادت اور اس کے رموز و اسرار کو اپنے دامن میں لئے ہوئے دو مصرے میں کریں